اسلام علیکم ناظرین جی ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈکٹر وقاس آپ کے خدمت میں حاضر جی فرنڈز میں دیکھیں جو بھی کوئی ٹاپک لے کے آتا ہوں بقاعدہ ریسرٹ کے ساتھ جو ہے نا بڑی محنت کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا آپ سب لوگوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی ٹاپک ہے اس پہ ظہری بات سٹڈی کرنی پڑتی ہے پھر سٹڈی کر کے نالج کولیکٹ کر کے پھر جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کر کے پھر جو ہے نا ویڈیو میں لاتا ہوں تو جو جو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کو آپ حلکہ نہ لیا کریں بقاعدہ جو ہے نا وہ پوری ایک ریسرٹ کے ساتھ ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہوتی جس میں مطلب جو ہے نا آپ اس کو نہ دیکھیں صحیح ہے تو آج میں میرے ناظرین آج میں آپ کو جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں نا وہ ہے ایک درخت ہے ٹھیک ہے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اچھی ایک درخت ایسا ہے کہ مختلف علاقوں میں پوری دنیا میں پایا جاتا ہے بسیکلی کہیں اس کو شری کہتے ہیں کہیں اس کو سیرس انڈیا میں سیرس کہتے ہیں مختلف علاقوں میں اس کے جو ہے نا یہ نام ہے لیکن تیار پاکستان میں شریع کے نام سے جو ہے نا یہ مشہور ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا درخت یہ میرے پیچھے یہ سارے درخت جو لگے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ شریع کے درخت ہے ہم نے ما شاللہ کافی زمین اپنی زمینوں میں لگایا ہوئے ہیں اور میں آپ کو یہ بسیکلی امریکہ ہو گیا افریقہ ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا اور یہ پاک ایشیا میں یہ پایا جاتا ہے ٹراپیکل سب ٹرا ٹراپیکل ایریاز میں جو ہے نا یہ پایا جاتا ہے تو کچھ کچھ علاقوں میں اس کو جڑی بوٹی سمجھا جاتا ہے مطلب ایزا ویڈ کچھ علاقوں میں جڑی بوٹی سمجھا جاتا ہے اور کچھ علاقوں میں اس کو مطلب یہ ہے کہ ایزا ٹیمبر پلانٹ جو ہے نا سمجھا جاتا ہے کہ لکڑی پھر یہ ہے کہ یہ مختلف جیزوں میں استعمال ہوتا ہے فرنیچر میں فلورنگ میں ٹھیک ہے اور ہے کیونکہ یہ ایسا درخت ہے جس کی ہر چیز کام کی ہے اس کے پتے کام کے ہیں اس کی چھال کام کی ہے اس کی جو جڑے ہیں وہ کام کی ہے جڑوں کی چھال کام کی ہے اس میں سے جو رس نکلتا ہے وہ ساری چیزیں کام کی ہیں � تو میں آپ کو آج آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں جو ہے نا اس میں وہ استعمال فرنیچر ہو گیا فلورنگ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ آج کل جو کرسیاں آ رہی ہیں مطلب زیادہ تر یہ شریع کے جو ہے نا فرنیچر زیادہ تر بن کے آ رہا ہے جو عام جو آویلیبل ہوتا ہے اور کوئی بندہ خاص بنوا ہے تو وہ پھر ٹالی کا یا کیکر کا بنواتا ہے جو بلیک ٹالیو لیکن زیادہ تر جو عام جو ہوتا ہے نا وہ اس شریع کا ہوتا ہے نا آویلیبل ہوتا ہے اس کی جو چھال ہے نا وہ بہت اکیمتی ہے اس کی چھال جو ہے نا اس میں پانچ سے پندرہ پرسینٹ جو ہے نا وہ اس میں ٹیننز ہوتے ہیں ٹیننز جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ڈائنگ ایجنٹر رنگ رنگ کے کام میں جو ہے نا استعمال ہوتا ہے اس میں اس کے علاوہ سیپونینز کی کوانٹی ہوتی ہے یا ڈیٹرجنٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے ریڈش براؤن ہوتی ہے اگر آپ اس کو مطلب جو بڑے اشریع ہوتے ہیں دیکھیں ان کے اوپر ایک وہ اس طرح کی لمبی سی وہ کوئی ایسے جس طرح گم نہیں ہوتی چیڑ جیسے اس طرح کی لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ وہ جو چھال ہے نا یہ جو گم ہوتی ہے نا اس کے آلٹرنیٹیو جو ہے نا وہ استعمال گم جو ہے نا وہ سب سیٹی وہ جو ہے نا سب سیٹیوٹ آف گم استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ چھاؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے گاؤں میں لوگ اس کے نیچے جانور باندھ لیتے ہیں پھر یہ کافی ہو گئی ٹی ہو گئی یا جس طرح اس طرح کی جو پلانٹس ہونے ہیں ان کی شیڈ کے لیے جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے اس کے جو لیوز ہیں نا ان کے لیوز کی جو ہے نا بڑی اہم میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیوز جو ہے نا ان میں تقریبا 15 سے 30 پرسنٹ جو ہوتی ہے وہ پروٹین ہوتی ہے اور وہ کروڈ پروٹین ہوتی ہے اس کے جو لیوز ہیں پندرہ سے 30 پرسنٹ اب ان کے لیوز کا ریومن ڈائیسٹی بلٹی میں ایک بہت اہم کردار ہے اب جو لیوز ہوتے ہیں جب وہ ریومن میں جاتے ہیں اور وہ ان میں یہ این ایچ تھیری امونیا اور امائنویسٹ جو وہ ریلیز کرتے ہیں ریومن میں اور وہ امائنویسٹ جو ہوتا ہے نا یہ میکروبیل پروٹین بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں تو جب وہ میکروبیل پروٹین جو ہے نا وہ بنیں گی تو وہ میکروبز ایکٹیو ہوں گے جو بینیفیشل بیکٹیریا ہوتے ہیں تو اس کی پروڈکٹی جو ویٹی اور ریومن کی جو ہے نا ایفیشنسی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور اس کی ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھا ہے اس کی روٹس ہے اس کے لیوز اس کے فلاورز ان کا ٹریڈیشنل میڈیسن میں بھی یوز ہے اس کے جو فلاورز ہیں وہ کولنگ میڈیسن میں استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ بائلز جسم پر ایریٹیشن ہوتی ہے سکین میں اور سکین کی جو اچھنگ ہوتی ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کا جو سیڈ ہے نا وہ ہیلنگ آف لین جو ہے نا لپروسی جو ہوتی ہے نا اس کے جو لین ہوتے ہیں ان کی ہیلنگ میں بہت اہم کردار آتا ہے کہ یہ ایر رورل جو ٹریبل ایری آزا ہے نا تامل ناڈو کے وہاں یہ جو یہ ہے نا اس کا تیل جو نا اس قام کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو چھال ہے نا جڑوں والی چھال اس کا بڑا اہم اس کی جو جڑوں کی چھال ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تیتھ ہیں نا دانت اس کے جو گمز ہیں ان کو مضبوطی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کی جو جڑے ہیں وہ جڑوں کا جو چھال ہے اس کو پاورڈر بنا دیتے ہیں وہ پاورڈر جو ہے نا وہ اس دن تو کے گم کو مضبوطی گم کو مضبوطی دینے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو آئر وید ہے نا اس میں اس کا بہت اہم استعمال آئر وید میں یہ ہمیکرینیا جو ہے اس کے علاوہ بروکائٹس ہے اس کے علاوہ پائل کی انفلمیشن ہے لیوکوڈرمیا ہے سکین کی ہیلنگ میں یہ جو ہے نا آئر وید جو نولج ہے نا اس میں یہ یو ہوتا ہے اس کے لیوز کا میں نے آل ریڈی بتایا اس کے جو پھالئیں اپھیل میا جو ہے نا اس میں بھی استعمال آئر وید جو ہے نا اس کے لیوز جو ہے نا آپہ کuel کے لئے پہل میا کے لئے اسے متعبصات ہیں اس کےvoir جو ہے نا وہ اس کلوم کے لیے یو ہوتے ہیں جو آئر وید میں جو جنانی میڈیس ہیں اس میں بھی جو ہے نا اس کا بچا اہم استعمال ہے اس کے جو چال ہے وہ اسی طرح دندحوں کو گمس کو سٹرن ThSe었 اس کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال جو ہیں یونانی میڈیسان میں وہ آپی wandering کے لیے استعمال ہے آپی ereye sawl accompanying treatment کے لیے استعمال لیتجوں کے لیے لیے جو ہیں وہ nite blindness کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وال کو تیوبرکل گلینڈ جو ہے نا اس کے treatment کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کے کچھ عش выб قلاص مدتisphere ہے ایر ویڈی گناوREW pilgrimage 分س کا fir جہا ہے یونانی میڈیسان میں بھی اس کا Wall aplic Janet ہے اور جو اس کے عشه ہم وہ بھی میں نے بتا دیئی ہے